سابق صدر آصف علی زرداری کی طبیعت ناساس ہے سابق صدر آصف علی زرداری کے ذاتی معالج لاہار پہنچ گئے طبیعت ناساسی کے باعث آج کی تمام کر مصروفیات منسوک کر دی گئے ہیں آپ کو بتائیں کہ سابق صدر آصف علی زرداری کی طبیعت ناساس ہے اس حوالے سے مزید جانیں گے کذافی بٹ سے جی کذافی بٹ دانگاہ کیجئے گا بلکل جی داکٹرز جو ہیں ان کا تفصیلی طبی معاینہ اس وقت کر رہے ہیں اور اس بات کا فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ کیا وہ لاہور میں ہی ان کا علاج کیا جائے گا یا انہیں واپس کراچی لے جایا جائے گا ان کی طبیعت آج سبھ جو ہے اب وہ ناساس ہوتی تھی جس کے بعد داکٹرز اب ان کے جو ذاتی معالج ہیں وہ لاہور پہنچیں اور ان کا معاینہ کر رہے ہیں اور داکٹرز نے انہیں یہ مشورہ آ دیا کہ وہ تمام اپنی جو مصروفیات ہیں ان کو منصوب کر دیں جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سابق صدر جو ہیں وہ کسی قسم کی کوئی تیاری مصروفیات میں شریف نہیں ہوں گے اور تمام مصروفیات منصوب کر کے وہ صرف آرام کریں گے پھر بھی معاینہ اس وقت جاری ہے فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ کیا انہوں نے لاہور میں قیام کرنا ہے یا انہیں واپس کراچی لے جایا جائے گا ٹھیک ہے سوالے سے فیصلہ کیا جا رہا ہے کذافی برٹ بہت شکریہ کھیل کے میدان سے آپ کو بتائیں کہ پی ایس ایل کے میچیز کے لیے میدان سچ گیا ہے ٹیمیں بھی پہنچ گئی ہیں میچ کی سیکیورٹی کے لیے کنٹرول روم بھی آپریشنل کر دیا گیا ہے جبکہ ٹرافک کنٹرول کرنے کے لیے بھی انتظامہ مکمل کر لیے گئے ہیں پی ایس ایل کے میچز کے لیے میدان سچ گیا ٹیمیں بھی پہنچ چکی ہیں میچ کی سیکیورٹی کے لیے کنٹرول روم بھی آپریشنل کر دیا گیا ہے پی ایس ایل کا میلہ سٹھ چکا ہے قضافی سٹیڈیم میں لیگ کے دوسرے مرحلے کی میز پانے کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں آپ کو بتائیں کہ شہر میں ٹیفک کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹیفک پولیس کی جانب سے بھی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں سی ٹیو منتظر مہدی نے لیبرٹی اور گلبرگ مین بولیورٹ کا ویزٹ کیا اور ٹیموں کی مومنٹ پر کیے جانے والے ٹیفک انتظامات کا جائزہ لیا گیا پی ایس ایل ٹیمز کا قضافی سٹیڈیم میں ٹریننگ سیشن ختم ہو چکا ہے ٹیمز کو پی سی ہوتیل لے جانے کے لیے مسلم ٹاؤن ہنڈر پاس پر ڈائیورشنز لگا دی گئی چیفک کو وحدت روڈ کی جانب جائیورٹ کیا جا رہا ہے مزید جانگے فہد بھٹی سے فہد آگاہ کیجئے گا انتظامات کے حوالے سے جی بالکل پی ایس ایل میچز کے لیے ٹیمز کی مومنٹ کے دوران قضافی سٹیڈیم سے ٹیمز کو پی سی ہوتیل دوبارہ منتقل کیا جائے گا دوبارہ ان کو پی سی ہوتیل لے جائے گا کیونکہ ٹریننگ سیشن آج ختم ہو گیا ہے جس کے پیشے نظر ٹریفک پولیس کی جانب سے مسلم ٹاؤن کے علاقے میں ڈورجن لگا دی گئی ہیں ٹریفک کو مسلم ٹاؤن سے آگے کلمہ چوک کی جانب نہیں جانے کی اجازت دی جا رہی اس طرح سے آنے والی جو ٹریفک ہے مسلم ٹاؤن سے ہوتے ہوئے جنہوں نے کلمہ چوک کی طرف جانا ہے وہاں پر ڈورجن لگا دی گئی ہیں مسلم ٹاؤن کے علاقے میں وہ ٹریفک کو ڈورٹ کیا جا رہا ہے وعدت روڈ کی جانب شہری وعدت روڈ سے ہوتے ہوئے کیمپس پول اور کیمپس پول سے برکت مارکٹ کی جانب دوبارہ فیروزپور روڈ جو ہے وہ اس کو جوائن کر سکتے ہیں اگر میرا کیمروڈ سجاد احمد آپ کو دکھا سکے تو مسلم ٹاؤن کے علاقے میں میں اس وقت موجود ہوں ٹریفک پولیس کی جانب سے یہاں پر ڈورجنز رگا کر ٹریفک کو جو ہے وہ ڈورٹ کیا جا رہا ہے متوادر راستہ وعدت روڈ جو ہے انہیں فرام کیا جا رہا ہے اسی طریقے سے مسلم ٹاؤن سے کلمہ چوک کلمہ چوک تک کا جو ایریا ہے اسے ٹریفک کے لیے بند کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو کنال روڈ ہے اس کو بھی ٹریفک کے لیے بند کیا گیا ہے تاکہ ٹیمز کو بروقت طریقے سے کذافی سٹیڈیم سے لے کر جو ہے وہ پی سی ہوتل تک پہنچایا جا سکے اور اس کے علاوہ جو مین مارکٹ کا علاقہ ہے لیبرٹی کا علاقہ وہاں پر بھی اسی طرح ڈورجن لگا دی گئی ہیں مین مارکٹ لیبرٹی سے لے کر صدیق ٹیٹ سینٹر صدیق ٹیٹ ٹینٹر سے جو ہے وہ جیل روڈ کا علاقہ اور جیل روڈ سے ٹیمز کو جو ہے وہ مال روڈ پر پی سی ہوتل میں داخل کیا جائے گا مال روڈ پر بھی اسی طرح یہی سیچویشن ہے الہمرا چوک سے ٹریفک کو جو ہے وہ مال روڈ پر آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی نہ ہی کنال روڈ کی طرف جو ہے وہ جانے دیا جا رہا ہے کرتبہ چوک سے کسی بھی ٹریفک کو جیل روڈ کی جانب جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ٹریفک پولیس کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ چھے سے نو منٹ تک جو ہے اسی طرح ڈیورجن لگا کر ٹیمز کی مومنٹ جو ہے اسے پر قرار رکھا جائے گا مگر مین فیروزپور روڈ یا مین کنال روڈ اور اس کے علاوہ اگر جیل روڈ کو چھے سے نو منٹ کے لیے بند کیا جاتا ہے تو ٹریفک کا اتنا دباؤ بہت شکری آپ کا گوہرن پنجاب چہودی محمد سرور اور گوہر اجاز کا آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے پی سی ہوٹل لے جانے کے لیے مسلم ٹاؤن انڈر پاس پر ڈیورجن لگا دی گئی ہیں ٹریفک انتظامات کے حوالے سے مزید جانے کے عابد چہودی سے جی عابد آگاہ کیجئے گا وہ شہریوں پر باڑی پڑ گی ہے ٹیموں کی مومنٹ کے دران کنار روڈ پروسپور روڈ مار روڈ اور یہ روڈ کو مکمل طور پر بند کر گیا گیا ٹیموں کو اضافہ شیڈیم سے پی سی ہوتل پہنچایا گیا لیکن پروسپور روڈ کنار روڈ مار روڈ اور جے روڈ پند ہونے کے باعث اس وقت ٹریفک کا نظام درم برم ہو گیا اور پروسپور روڈ مار روڈ کنار روڈ جے روڈ اور اس کے دراب پر جو علاقے ہیں وہاں پر اس وقت سے شدید ٹریفک جائم جس کے باعث گاری کنمی کی تارہ منپن سے جو شہری ہیں وہ فار ہو کر آئے گئے ہیں شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے ٹرافک کی روانی متاثر ہو چکی ہے آبے چواتری بہت شکریہ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ گورنر پنجاب چوہدی محمد سرور اور گوہر ایجاز کا اسبکستان کے شہر بخارہ کا دورہ دونوں راہنماؤں کی اہم شخصیات سے ملاقاتیں دونوں راہنماؤں نے اسبکستان کے تاریخی مقامات کا بھی دورہ کیا گورنر پنجاب چواتری محمد سرور اور گروپ لیڈر اپٹیما گوہر ایجاز کا اسبکستان پہنچنے پر پرتباک استقبال کیا گیا گورنر پنجاب اور گروپ لیڈر اپٹیما نے اسبکستان کی اہم شخصیات کے ساتھ ملاقاتیں کی ملاقاتوں میں فاطمہ گروپ کے فوات مختار بھی ان کے ہمراہ تھے چواتری محمد سرور اور گوہر ایجاز نے بخارہ میں تاریخی مقامات کا دورہ کیا اس موقع پر گورنر پنجاب چواتری محمد سرور کو بخارہ کی تاریخی مقامات کے حوالے سے بریف کیا گیا گیا گورنر پنجاب میں بخارہ کی تاریخی ورثے کو سراہا پنجاب حکومت کا صوبے کی ہر شہر کو خوبصورت بنانے کا پروگرم پنجاب کے 36 ازلا کے ہر شہر کے بناو سنگار کے لیے پلان تیار کر لیا گیا ہے مزید جانیں گے علی رامے سے جی علی آگاہ کیجئے پنجاب حکومت کی طرف سے نیا پلان تیار کیا گیا ہے کہ ہر ازلا کے شہروں میں جو داخلی راستے ہیں وہاں پر خوبصورتی جو ان کی کی جائے گی مینہ جو ہے وہ لگایا گیا ہے اور بقاعدہ ٹیورنٹ کے میری کو بھی ارسال کر دیا تاکہ اس کی جلد منظوری کے بعد خان کا اجراد جو ہے وہ تمام دیویجن کے کمیشنرز کو سب دیا جائے گا اب ہر دیویجن کے کمیشنرز کو ایک کرب روپے کا بجٹ جو ہے ان کو دیا جائے گا تاکہ وہ اپنے دیویجن کے اندر جتنے بھی ازلا ہیں وہاں پر مختلف جو تعمیراتی کام ہیں ان کو مکمل کرنے کے لیے بجٹ خرچ کریں تو یہ کام جو بجٹ جو ہے وہ خط پر ہوگا سگنلز کی ٹرافک سگنلز کے اوپر اور ٹرافک کی بحالی کے اوپر اور ساتھ ہی وہاں پر جو سڑکوں کی تعمیر جو برکار ہیں ان کی تعمیر مرمت کی جائے گی اور ساتھ ہی جتنے بھی پاک ہر شہر میں موجود ہیں ان کی اپدریڈیشن وہ بھی اس کلین کا حصہ ہوگے اب اس طرح کیبنٹ کمیٹی کی منظوری مشروع ہے کیونکہ یہ بجٹ سنیم میں شامل نہیں کیا گیا اور اس کے لئے سبھی منٹری گرانڈ کے طور پر یہ بجٹ جو ہے وہ کبینہ سے منظوری کے بعد تمام جو ایڈویجن کی کمیشنرز ہیں ان کو دیا جائے گا تاکہ وہ دکی کمیشنرز کی ذمہ داری لگائیں اور شہروں کی خوبصورتی کے لئے جو پلان چیار کیا گیا اس پر عمل درامت کروائیں ٹھیک یلی رامے بہت شکریہ لاہور ائرپورٹ مرکزی رنوے کی مرمت کا آخری مرحلہ جبکہ سیول ایوییشن نے ائرلائنز انتظامیہ کا ایڈوائزری جاری کر دی ہے مزید تفصیلات سید احمد سید سے جان لیتی ہیں جی سید جسد ایشان لاہور ائرپورٹ مرکزی رنوے کی مرمت کا جو آخری مرحلہ ہے اس کے والے سے رنوے پر ہیوی مشینری موجود ہونے کی وجہ سے سیولیشن تھارٹی نے ایلین حکام کو جو ہے وہ ایڈوائزری جاری کر دی ہے سی اے نے رنوے پر سیفٹی کو مدد رکھتے ہوئے پائلس کو بھریا نوٹم نے وہ اگاہی دی ہے اور نوٹم کے مطابق ٹیکسی وے اے پر جو ہیوی مشینی سے مرمتی کام ہے وہ جاری ہے اور ٹیکسی وے اے پر ہیوی مشینی سے کام نو فرمی سے چار یکم مارچ تک ہے وہ جاری رہے گا جس کی وجہ سے پائلس کو جو ہدایات کی گئی ہیں کہ وہ سکینڈی رنوے پر لینڈنگ اور ٹک آف کے لیے ہدایات کی تدابیر ہے وہ استعمال کریں اور سیاروں کی سیفٹی کے لیے ہیوی مشینی پر جو آہ مارکنگ لائٹس ہیں وہ بھی نصب کر دی گئی ہیں اور یہ ہدایات کی گئی ہیں کہ لاہور اے پورٹ پر لینڈنگ اور ٹیک آف سے قبل جو اے ٹی سی اکام کی تمام ہدایات کروشی میں لاہور اے پورٹ پر لینڈ کریں اور ٹیک آف کریں اور یہ کہا گیا ہے کہ جکم مارچ تک جو ٹیکسی وے اے پر رمتی کام ہے وہ جائی رہے گا لہٰذا یہ کہ مارچ تک تمام اے لائنز کے پائلنز جو ہیں وہ ہدایات کی تدابیر سماء کرتے ہوگی لاہور اے پورٹ پر لینڈگ کو ٹیک آف کریں ٹھیک ہے سید احمد سید آپ کا بہت چکی ہے قضافہ سٹیڈیم کے گردو نواہ میں سکولوں نے اوقات اکار میں کمی کر دی ہے سرکاری اور پرائیویٹ سکولز نے سوا بارہ سے قبل چھٹی کا شیڈیول جاری کر دیا ہے مزید جانیں گے جنید جیاز سے جنید آگاہ کیجئے گا جی پی ایس ایل میچز تعلیم پر بھی اثر انداز ہونے لگی ہیں کیورٹی خرچات اور ٹریفک اور روانگی کو بحال رکھنے کے لیے سکولوں کے اوقات اکار جو کہ ایک اضافی سٹیڈیم کے گردو نواہ میں جتنے بھی سکول ہیں انہوں نے اپنے اوقات اکار بارہ وجہ سے کم کر دی ہیں کیونکہ وہاں پر میچز جو اضافی سٹیڈیم میں کھنے جانے ہیں اس کی وجہ سے جو ٹریفک کے مسائل ہیں تو سکولوں نے اپنے اوقات اکار میں کمی کر دی ہے صبح جلدی سکول لگے گا اور چھٹی بھی جلدی ہو جائے کرے گی تو اس حوالے سے جو میسیجز ہیں والدہ ان کو مزہول ہونا شروع ہو گئے اور اس حوالے سے جو پرائیوٹ سکول اور سرکاری سکول ہیں انہوں نے اپنے اوقات اکار میں تقریباً ایک سے دو گھنٹے جو ہے وہ کمی کر دی ہیں اور آپ اس امام سکول جو ہے جو قضابی سٹیڈیم کے گلدو نواہ میں جنیر جیاز آپ کا بہت چھوکی ہے واپس آنگے سپرک کے مزیج آنے کے زاہد چہوڑی سے زاہد چہوڑی آگاہ کیجئے گا سروسز اسپتال سبیت شہر کے سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں میں آرتوپیڈک سرجی کے لیے جو آنے والے مریض ہیں جو کہ ہیلتھ کارڈ کی اوپر جو ہے وہ حکومت کے فرام کردہ جو قومی صحت کارڈ ہے انصاف صحت کارڈ ہے اس پر علاج کروانے کے خواہ ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ان کا علاج جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا سرکاری ٹیچنگ اسپتالوں میں خاص طور پر جو مختلف حادثات میں زکمی ہو کر فریکچر کی وجہ سے اسپتالوں کے ٹراما سینٹرز میں آنے والے مریض ہیں ان کو فوری ہیلتھ کارڈ کے اوپر سرجی کی سہولت میں اثر نہیں ہے آرتوپیڈک سرجی کی سہولت میں اثر نہ ہونے کی بڑی وجہ جو ہے جو آرتو ایمپلانٹس ہیں جو کہ فریکچر کے لیے جو ہے وہ استعمال ہونے اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے اس کی ادم دستیابی ہے فوری طور پر کیونکہ جو سرکاری ٹیچنگ اسپتال ہیں وہاں پہ وہ ایمپلانٹس جو ہے وہ فوری طور پر میں اثر نہیں ہیں فراہم نہیں کیا جا رہے خاص طور پر جس طرح سرسل اسپتال میں بھی یہ فراہم نہیں کیا جا رہے اور اس کی وجہ سے جو پیشنٹس ہیں ان کو انتظار کا کہا جاتا ہے جس سے بیشتر مریض جو ہیں وہ ٹراما کے ساتھ آنے والے جو مریض ہیں وہ پرائیویٹ اسپتالوں کا رکھ کر رہے ہیں تاکہ وہ ہیلتھ کارڈ کے اوپر اپنی فریکچر جو ہے اس کا ٹریٹمنٹ کروا سکے سرکاری اسپتالوں میں جو فری ایمپلانٹس کی سہولت ہے وہ پہلے بھی دستیاب نہیں اور اب ہیلتھ کارڈ کے اوپر بھی جو ٹراما کا شکار مریض ہیں ان کو آرثوپیڈک سرجری جو ہے اس کی سہولت میں اثر نہیں ہے اور اس کی وجہ سے مریض جو ہیں وہ شدید پریشان ہیں جبکہ اس ہیلتھ کارڈ کے اوپر ہی جو ہپ اور نیک جوائنٹ رپلیسمنٹ ہے وہ بھی نہیں ہو پا رہی اور یہ چونوں کی تبدیلی جو ہے اس کا عمل اس کے ساتھ ساتھ جو ریڈ کی ہڈی کا آپریشن ہے جو میجر سرجریز ہیں آرثوپیڈے کی وہ جب وہ نہ ہونے کی وجہ سے بھی جو مریض ہیں وہ اس سیر کارڈ کے ساتھ جبکہ درکتر کی ٹرپلی بہت شکریہ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ ایف آئیے کے دو افسران دکاندار کو بلیک میل کرنے پر مواطل کر دیئے گئے ہیں افسران مبال شاہ کے مالک سے آئی فون تیرہ اور ساڑھے چار لاکھ سٹائر ہیں سوال سے مزید تفصیلات ارفان ملک سے جان لیتے ہیں ان میں خالد انیز جو ایف آئیے سائبرکرائمنگ میں تائنات ہیں اور اسی طرح ایک اور جو سبسپیکٹر تھے ایف آئیے کے یہ ایک دکاندار جو شاہب کا مالک تھا اس کو بلیک میل کرنے میں ملوث پائے گئے ہیں اور ان کی آڈیو اور ویڈیو جو تھی وہ سوشل میڈیا پر وائرل کی اس دکاندار نے جس میں اس میں ثابت کیا کہ کس طرح ایف آئیے کے افسران اس کو بلیک میل کر رہے تھے جس سے اس سے آئی فن 13 اور اس کے ساتھ ساڑھے چار لاکھ روپیا ہتھے آئے گئے سے جس کے اوپر افسران کی جانے سے کاربائی کی گئی اور ان دونوں افسران کو موطل کر کے ان کی کلاب دپارٹمنٹل انکواری کا آغاز کر دیا گیا انکواری کا آغاز کر دیا گیا ہے ارفان ملک بہت شکریہ مزید خبریں اس بلیک کے بعد سدارت بی ایس ایل میچز کے لیے عالی ستی جائزہ اجلاس کمیشنر لاہور کو ڈی سی او مرشید چٹھا نے تمام انتظامات پر تفصیلاً بریفنگ دی ایس ایس پی آپریشن مستنصر فیروزدی حفاظت اقدامات پر بریفنگ دی کمیشنر کا سٹیڈیم کے گرد روٹس پر لائٹس کی تنصیب چیک کرانے کی ہدایت اضافی تین سو پچاس سیکیورٹی کیمرے نصب کر دیے گئے ہیں کمیشنر محمد اسمان نے کہا کہ انتہائی سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا شاہکین کو آسانی فراہم کی جائے گی کمیشنر کی زیر صدا پی ایس ایل بانچز کی ریالہ ستی جائزہ اجلاس ہوا ہے کمیشنر لاہور کو ڈی سی او مرشید چٹھا نے تمام انتظامات پر تفصیلاً بریفنگ دی اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فروقت اتنا ہے موسیقی